سوالات پوچھنے کے اپورشنٹی دینے کا ایک دفعہ پھر شکریہ تین سوالات اس وقت سامنے رکھے ہوئے ہیں میرے ایک تو حدیث کے والد سے کہ حدیث کسے کہتے ہیں کیونکہ عام طور پر جو کہا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو بخاری مسلم ابن ماجہ کی جو کلیکشن ہے وہاں جو حدیث موجود ہیں پھر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر بھی حدیث کا لفظ موجود ہے تو حدیث exactly کیا ہے کسے کہا جاتا ہے دوسرے سوال یہ ہے کہ ویسٹ میں خاص طور پر کیونکہ پاکستان اندوستان وغیرے میں تو اتنا freedom of speech نہیں ہے لیکن ویسٹ میں debate جب ہوتی ہیں قرآن کے حوالے سے تو ایک طرف کہا جاتا ہے کہ قرآن کے اندر کوئی changes نہیں آئی ہیں اور قرآن ایک ہی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ بات ہوتی ہے کہ قرآن کے ہمیں کئی different versions ملتے ہیں کئی different مختلف نسخے ملتے ہیں تو اس حوالے سے اور تیسرا جو اس حوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا قرآن میں کوئی changes تحریف یا تحریفات ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی ہے ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ قرآن جو ہے وہ بالکل اپنی purest form میں آج بھی وہی ہے جیسا کہ پہلے تھا آپ کی جوابات کا آپ کی رائے کا انتظار رہے گا شکریہ سلام علیکم آپ کا سوال دو بڑے حصوں پر مشتمل ہے جن میں ایک تو یہ ہے کہ حدیث کیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کے مختلف نسخوں میں اختلاف کی حقیقت کیا ہے اور اس کے بعد پھر یہ بھی اس میں دیکھا جائے گا کہ آیا اتنے نسخوں کے باوجود اتنے بہت سارے قرآنوں کی موجودگی میں قرآن مستند یا authentic بھی رہا ہے کہ نہیں آپ کا دوسرا جو سوال ہے وہ پہلے سوال سے ملتا جلتا ہی ہے اسی کی شاید تسلسل میں ہے دوسرا سوال یہ ہے بات ایسی ہے کہ قرآن بھی محفوظ نہیں رہا کیونکہ ان کے مطابق یعنی کہ وہ کہنا ہی چاہتے ہیں کہ حفظ اور ورش قرآن میں ترمیم ہو گئی ہے کیونکہ الگ الگ وہ قرآنوں کے نام ہیں اس میں تھوڑا سا فرق بھی آ رہا ہے اور اس کے بعد یہ کہنا ہے یہود و نصارہ نے قرآن اور اسلام کا جو حال کیا ہے یہ سب پر واضح ہے اور جس کے ویسے سچائی کو دبایا نہیں جا سکتا جو دبائی جا رہی ہے وہ سچائی نہیں ہو سکتی یعنی کہ وہ مطلب یہ ہے کہ سچائی جو ہے وہ تو نہیں دب سکتی لیکن اگر وہ دب گئی ہے قرآن دب ہی گیا ہے تو وہ پھر سچا کیسے ہو گیا بات صحیح ہے سوچنے کا ایساہب سے کہ یہ کیا بات ہوئی پر جواب اس کا وہی ہے کہ واقعی سچائی نہیں دب سکتی قرآن سچا ہے اس کا اصل مطن جو ہے وہ محفوظ ہے اور اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل کائناتی سچائی ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اب اس کائناتی سچائی کو آپ ترجمے میں کچھ سے کچھ کر دیں تو وہ ایک الگ بات ہے ترجمے میں وہ اس کو چھپایا ویسے اصل مطن میں نہیں چھپا اور قرآن اپنے آپ کو اپنی آیات کو اپنی باتوں کو اور اپنے بیانات کو قرآن حدیث کہتا ہے اب بات یہی ہے کہ ہمارے لوگوں نے خاص طور پر اہل قرآن حضرات نے اپوزیشن کا کردار ادا کرنا شروع کیا ہوا ہے کہ بھئی وہ انہوں نے مخالفت کرنی ہے ان کی جو اہل روایات ہیں تو وہ اس مخالفت میں وہ نہیں دیکھتے کسی آیت کا مطلب کیا ہے کسی بات کا مقصد کیا ہے وہ نہیں دیکھتے وہ تو فبیعی حدیثم بادہ ہو یوں منون والی آیت کا حوالہ دے کہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی اس حدیث کے بعد کس حدیث پر ایمان لاؤگے بس اسی کو مان لو ایسی بات نہیں ہے قرآن تو اسے حدیث کہتا ہی نہیں ہے جسے بشمول اہل قرآن مذہب اسلام کے دیگر ٹھیکے دار حدیث کہتے ہیں بخاری مسلم ترمزی نسائی سنن ابن دعوت سنن ابن ماجہ اور دیگر تحریروں کو قرآن کے مطابق حدیث نہیں کہا جا سکتا کیونکہ قرآن اپنے بیانات کو ہی حدیث کہتا ہے حدیث نکلا ہے حدث سے حدث جس کا مطلب ہے حقیقی بیان حقیقی معلومات کائناتی سچائی حقیقی وقوع یہ ہے حدث یہ تو کہنا سرسل غلط ہے کہ یہ حدیث ہے یہ فلان حدیث ہے یہ فلان حدیث ہے یہ تو کہنا سرسل غلط ہے قرآن تو حدیث اپنے بیان کو کہتا ہے کسی اور چیز کو قرآن حدیث کہتا ہی نہیں ہے یہ تو ایسی بات ہو گئی کہ ہم ان روایتی لوگوں سے بحث نہیں کر سکتے تو اپنی بات کو منوانے کے لیے قرآن کے ایک دو آیت کا حوالہ دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ آپ اپنی حدیثوں کو نہ مانو اور اس بات پر آجو جو ہم کہہ رہے ہیں قرآن تو صرف ان حقائق کو حدیث کہتا ہے جن کو قرآن اپنے الفاظ میں اور اپنی آیات میں بیان کرتا ہے جہاں بھی آپ قرآن میں لفظ حدیث کا اٹھا کے دیکھیں گے اس سے آگے پیچھے قرآن کے آیات کا حوالہ آپ کو ملے گا اور اس میں قرآن اپنے بیانات کو حدیث کہہ رہا ہے تو فیکچول انفرمیشن اور فیکٹ فائنڈنگ انفرمیشن جو ہے وہ حدیث کے لفظ کے اندر آتی ہے ساری اور قرآن اپنی آیات کو حدیث کہہ رہا ہے قرآن کسی کی لکھیوی چیز کو حدیث نہیں کہہ رہا تو یہ نہیں کہنا چاہیے اس حدیث کے بعد آپ کس حدیث کے اوپر ایمان لیا ہوگے تو وہ بات نہیں ہے قرآن جو ہے وہ حدیث اپنی آیات کو کہتا ہے جو کہ فیکچول باتیں ہیں ان کو وہ حدیث اس میں کہا گیا ہے اب جہاں تک قرآن حفظ اور قرآن ورش کی بات ہے تو یہ قرآن کے نسخہ جات ہیں جن کے مجموعی بیان میں قدم کوئی فرق نہیں ہے قرآن تو وہی ہے نسخہ جات ہیں ان میں کچھ تھوڑی بہت کتابی غلطیاں ہو گئیں جسے املا کی غلطیاں کہلیں یا ایرر کہلیں وہ غلطیوں کی وجہ سے اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کے اندر جو فیکٹ لکھے میں جو حدیث آیا اس کے اندر وہ غلط ہو گیا حدیث تو نہیں غلط ہو سکتا حدیث تو وہ فیکٹس ہیں وہ فیکٹس غلط نہیں ہو سکتا تو جو قرآن حفظ ہے جس کو نارملی ہم پڑھ رہے ہیں وہ ٹرانسمنٹ ہوا ہے ابو عمر حفظ سے اور دوسرا جو قرآن ہے ورش جو تقریباً تھوڑا سا بعد میں امام ورش سے ٹرانسمنٹ ہوا اسی طرح قرآن کا جنسخہ اذر کی قالون سے ٹرانسمنٹ یا منتقل ہوا ہے اس کا نام قالون ہے اور اس کے بعد پھر قرآن کے اور نسخے بھی ہیں تھوڑے سے ان میں بھی ہم بات کر سکتے ہیں ان میں الڈوری بھی ہے وہ بھی انہی سے ہی آیا ہے جو حفظ ہے انہوں نے بھی وہ ایک اور نسخہ بھی بھیجا تھا تو اب یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ان میں فیکٹ اور فیکچول چیزیں جو ہیں وہ ان میں دی گئی ہیں ان میں ایسا کچھ نہیں ہے جس میں ہم یہ کہہ دیں کہ بھئی یہ اس میں کیا ہو گیا اور کیا نہیں ہو گیا اس میں مثال میں اس میں تھوڑی سی دے دیتا ہوں آپ اگر یہ دیکھیں قرآن کا جو نسخہ حفظ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بھئی جنہوں نے اعتراض اٹھایا ہیں کہ یہ جیس میں غلطیاں ہو گئی ہیں وہ اس میں لکھا ہے جو سورہ بقرہ کی آیت ایٹی فائیو ہے سورت نمبر ٹو اور ایٹی فائیو آیت ہے اس میں لفظ آرہا ہے تعملون مرکب ہے عمل کرنے والوں کے لئے تو واو نون اینڈ پہ آگیا تو وہ جمع ہو گئی ان کی اور تعملون تیج جو پہلے لگی ہے تو اس کے بہت فنکشن ہے کسی چیز کو کسی ورب کو کسی فیل کو امپرفیکٹ بنانے کے لئے یعنی کہ وہ موجودہ زمانے کا جو ہے اس کے لئے اور جمع کے سیگے میں اگر آنا ہو تو وہ تب بھی لگ جاتی ہے اور وہ مونس کے لئے وہ تب بھی لگتی ہے لیکن مونس کے لئے واو نون نہیں آئے گا تو وہ جمع کے سیگے میں ہے اور مون اینڈ پہ جو آ رہا ہے وہ بھی جمع کی بات کر رہا ہے تعملون جو ہے وہ جمع کے سیگے میں بات کر رہا ہے جو عمل کرنے والے لوگ ہیں اور انہوں نے کہا اس میں غلطی یہ آ رہی ہے کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں تعملون ہے اور ورش میں یاملون ہے یہ غلطی تو حفظ میں تعملون ہے اور ورش میں یاملون ہے جس میں بیگننگ میں شروع میں یا اور تا کا فرق ہے صرف تو یا اور تا کا فرق یہ ہے کہ تار جو اگر آ جائے کس فیل میں وہ ریفلیکٹیو فیل ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر اس کے بات کہتے ہیں کہ یا ملون سے آپ مراد یہ لے سکتے ہیں کہ کام کرنے والے اور تار ملون سے مراد یہ جاتے ہیں کہ کام کیے جانے والے یہ کہلیں نا تھوڑا سا اس کو یہ سمجھ لیے پیسی میں تھوڑا سا آگیا ریفلیکٹیو ہے یعنی کام تو ہوگا تو اب اگر اس کو تے اور یہ کہ یہ غلطی جو ہے وہ اس کو غلطی نہ تسلیم کیا جائے یہ سمجھ لیا جائے کہ یا تیک کے نیچے نکتے لگنے تھے دو تو وہ اوپر لگ گئے ہیں تو یہ املا کی غلطی بھی تو ہو سکتی ہے تو تب بھی مانا جائے اور اگر نہ بھی مانا جائے تاملون اور یاملون جو ہے وہ کام کرنے والوں کا ہی حوالہ دے رہا ہے کسی بھی طریقے سے آپ لے لیں تاملون جمع کے سیغے میں وہ بات کر رہا ہے اور واو نون آخر میں آگئے وہ سیغہ خود بھی ہے وہ اسم کو جمع کر رہا ہے اور یاملون میں جو ورب ہے وہ موجودہ زمانے کی ہے پریزنٹ المزارے اس کے آخر میں بھی واو نون لگا تو وہ بھی وہی بات کر رہا ہے عمل کرنے والے اس میں کیا فرق پڑ گیا اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے املا کی غلطی ہے لیکن ترجمہ جو ہے وہ اس کا تو وہی ہو سکتا ہے اس میں وہ کہاں سے بات وہ ایسی آگئی کہ جس میں یہ گڑ بڑ ہو گئی وہ گڑ بڑ ہو گئی یہ ایسی چھوڑی چھوڑی باتیں اس کے بعد ہم چلیں اگر آگئے تو اس میں انہوں نے کہا جی کہ جو سورت بکرہ کی آیت ایک سو بتیس جو ہے اس میں وعوسہ کا جو ہے وہ فریز آیا ہے قرآن جو ہے وہ اس میں حفظ میں جبکہ جو قرآن ورش ہے اس میں وہ وسہ آیا ہے تو ایک علف اس میں زیادہ ہے قرآن حفظ میں وعوسہ وہ وسہ تو اب اگر ہم واو کو یہ لیتے ہیں جو حرف ربت تو وسہ اور اوسہ باقی رہ گئی بات وہ واو دونوں میں ہیں تو وسہ جو ہے وہ اس کو انگلیش میں اگر کہیں گے تو اس کو جیرنٹ کہیں گے جیسے آئین جی والی ورب ہوتی ہے وہ والی ورب ہے تو وہ آئین جی وہ مطلب وسیحت کرنا جو ہے وہ آئین جی والی جیسے فارم ہوتی ہے عربی کی وہ ہے اور اوسہ جو ہے وہ الیٹیو ناؤن ہے جس کو ایڈجیکٹیو بھی کہا جاتا ہے تو وسہ کا مطلب جو ہے وہ جو پہلے جو اس میں آیا ہوا ہے حفظ میں تو وہ ایڈوائزنگ ہو گیا جیسے میں نے کہا نا آئین جی والی فارم وہ وسہ ایڈوائزنگ وہ ایڈوائزنگ ہے آئین جی والی فارم میں آ گیا تو اب جو ورش میں آیا ہے وہ آ گیا وہ اوسہ وہ زیادہ ہو گیا تو ایڈوائزنگ اس کا مطلب ہو گیا اور وہ اوسہ ہو گیا ایڈوائزنگ کیونکہ وہ اس میں وہ ناؤن آ گیا اوسہ وہ الیٹیو ناؤن آ گیا جس کو ہم ایڈجیکٹیو بھی کہتے ہیں تو کیا فرق ہے کہ بھئی ٹھیک اگر کو کہہ دیتا ہے ایڈوائزنگ اور دوسرا بندہ کہہ دے ایڈوائزنگ ایڈوائزنگ ہم نصیحت کر رہے ہیں آپ کو دوسرا بندہ کہتا ہے ہم آپ کو نصیحت دے رہے ہیں تو کیا مطلب ہے نصیحت کرنا اور نصیحت دینا یہ مطلب ہے تو پہلا والا جس کو ہم کہتے ہیں کہ ووسہ اور نصیحت دے رہے ہیں یہ حفظ میں آیا اور جو ورش میں آیا وہ ہے وعوسہ اس میں یہ ہو رہا ہے ہم نصیحت دے رہے ہیں تو دونوں میں کیا فرق ہے کبھی اگر کسی نے جو ہے اس کو ہم کہیں گے نا اس میں املا کی غلطی جو ہے وہ تو کچھ بھی ہو سکتی نا اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور ہم اس میں دیکھ لیتے ہیں جو کہ حفظ میں سورہ عمران کی 133 نمبر آیت میں ساری ہو کا لفظ ہے اور پھر یہ ہے حفظ میں اور ورش میں آ گیا وہ ساری ہو بس وہ واؤ زیادہ اور واؤ جو ہے کسی چیز پر زور دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے امفیسائز کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کا اور فرق کیا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی املا کی غلطی ہیں اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی وجہ سے کہیں خدا نہ خواستہ قرآن بدل گیا جی وہ لوگوں نے تو یہ چھوڑ مچا دیں کوئی قرآن بدلہ بھائی فلان اس کا بدل گیا فلان اس کا بدل گیا کوئی نس کا اس کا نہیں بدلہ بھائی یہ املا کی غلطی ہیں اسے ٹائپ آئیرر کہتے ہیں عام سبان میں اور دوسری بات یہ بھی تو ہے اس میں کہ یہ قرآن بھی ہاتھ سے لکھا ہوا ہے یہ ایسا تھوڑے کہ اوپر سے بنا بنایا یہ اس چیز کو ثابت کرتی یہ بات کہ قرآن یہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے اوپر سے بنا بنایا نہیں آیا اور ہاتھ سے لکھے جانے میں املا کی غلطیاں ہو سکتی ہیں جو این ممکن ہے تو اس میں کونسی ایسی بڑی بات آگئی یہ سب ہاتھ سے لکھی بات ہے تو اس میں آپ اس کو فکر نہ کریں کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں بات ایک ہی ہے ایک ہی چیز بتائی گئی ہے تو میرے خیال میں بات سمجھ آگئی ہوگی تو نیکس پیسٹن جو ہے وہ میں پھر آپ کو بتاتا ہوں اس کا جواب اپنا بہت سا خیال رکھئے گا الافیز